پاکستان کی پکار کوئی ایسی اچھی حالت نہ تھی سنتے بند ہونے اور تجارتی مندی اور کساد بزاری سے بے روزگاری کا ازدہا مو کھولے ماسوم زندگیاں ہڑپ کر رہا ہے کوئی باپ بے روزگاری اور معاشی تنگ دستی سے مجبور ہو کر حرام موت کو گلے لگا رہا ہے تو کوئی ماں بھوک سے بلکتے بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر زمین کے پیٹ کو زمین کی پیٹ پر ترجیح دے رہی ہے کراچی جس کی رونکیں کبھی مشہور تھیں وہاں اگر کوئی ساتھ ایسی گزر جائے کہ رہزنوں کی شہریوں سے چھینا جھپٹی نہ ہو تو یہ خبر ہے لاکھوں پاکستانی اپنا دیس چھوڑ کر دیارے غیر جا چکے ہیں لاکھوں رختے سفر باندھ رہے ہیں گزشتہ سال تک ہم کہہ رہے تھے کہ کہیں ہمارا حال سری لنکا جیسا نہ ہو جائے آج معاشی لحاظ سے ہم سری لنکا سے بھی کم تر سطح پر آ گئے ہیں پاکستان میں اگرچہ موسم گرمہ ابھی زوروں پر نہیں ہے لیکن ہمارے ذر مبادلہ کے زخائر برف کی طرح پگل رہے ہیں سینکڑوں کنٹینر بندر گاہوں پر آئے پڑے ہیں اور ہمارے پاس پیسے نہیں کہ ہم انہیں چھڑا کر ملک کے اندر لائیں اور اپنے عوام کو ضروریات زندگی فراہم کر سکیں اگرچہ ہمارا روایتی کشکول پوری طرح حرکت میں ہے لیکن اول تو کوئی سخی اب اس میں کچھ ڈالنے کو تیار نہیں اور ویسے بھی ہم اس بدترین صورتحال میں بھی اس کے سراخ بند کرنے کو تیار نہیں ڈالر جو خود دنیا بھر میں بے توکیری کا شکار ہے پاکستان میں اس نے ٹرپل سینچری مکمل کر لی ہے لیکن پھر بھی نایاب ہے ڈالر آگے آگے بھاگ رہا ہے اور ہمارا امپورٹر گرتا پڑتا اس کا تاکب کر رہا ہے اور زلیل و خوار ہو رہا ہے جہاں تک اپوزیشن یعنی تحریک انصاف کا تعلق ہے وہ ملکی سب سے بڑی جماعت ہونے کی دعوے دار ہے اور عدل و انصاف انسانی حقوق اور جمہوریت کے نعرے لگاتی ہے خود کو دوسری سیاسی جماعتوں سے منفرد اور بلند اخلاقی کا دعویٰ کرتی ہے وہ بھی ایک آزمائش میں بوری طرح ناکام ہوئی ہے چند روز پہلے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو گرفتار کیا تو ان کے کارکنوں نے جو طوفانیں بدتمیزی برپا کیا اور سرکاری املاک کا جو حشر کیا وہ صرف ان کی جماعت کے لیے نہیں ہر پاکستانی کے لیے باعث شرمندگی اور خجالت تھا لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہو گئے وہاں توڑ پھوڑ کی اور یقیناً لوٹ خسوٹ بھی کی گئی ہوگی سڑکوں پر گزرتے ہوئے عام فوجی سپاہیوں پر پتھر پھینکے گئے ذرائع عامد و رفت میں رکاوٹ ڈال کر عوام کے لیے مسائب کھڑے کر دیئے ریل گاڑیاں روکنے کی کوشش کی گئی اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی اس روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاتے سے گرفتاری اور ان سے پولیس کی بدسلو کی کوئی اچھا طرز عمل نہیں تھا گرفتاری کا عمل پہلے عام آدمی کی نگاہ میں مشکوک تھا پھر عدالت عزمہ نے اس کو غیر قانونی قرار دے کر مہرے تصدیق سبت کر دی لیکن تحریک انصاف سے سوال پوچھنا لازمان بنتا ہے کہ اس میں بیچارے عوام کا کیا قصور تھا کہ دو دن ان کی زندگی عذاب بنی رہی ان کے لیے روز مرہ زندگی کا تسلسل برقرار رکھنا ممکن نہ رہا خدا جانے کتنی ایسی موٹ سائیکلیں نظر آتش ہو گئیں جو بیچارے غریب عوام نے خون پسینہ ایک کر کے بمشکل حاصل کی تھی اس دہاری دار کا کیا قصور تھا جس کے لیے آپ نے سڑکوں اور راستوں سے گزرنا عذاب بنا دیا اور وہ خالی ہاتھوں واپس گھر لوٹا ذرا اپنے ضمیر کو ٹوٹولے اور جواب دیں کہ آپ نے انسانیت کی کیا خدمت کی ریڈیو پاکستان کا یہ قصور تھا کہ وہ آپ کو خبریں پہنچا رہا تھا لیکن آپ نے اس کی عمارت جلا دی عمران خان کی گرفتاری کے ساتھ ہی کسی دارے کا تعلق تھا یا نہیں تھا اسے نقصان پہنچانے کا کیا جواز تھا صوبہ کے پی کے اس معاملے میں دوسرے صوبوں سے بازی لے گیا وہاں اس طرح کی غیر اسلامی ہی نہیں غیر انسانی حرکت بھی کی گئی جس کا ذکر کر کے روح کام اٹھے ایک ایمبولنس کو روک کر مریض کو سڑک پر کھڑا کر دیا گیا اور ایمبولنس کو آگ لگا دی گئی اے انصاف کے دعوے داروں بتاؤ کیا پھر بھی درندگی اور وحشیانہ پن کسی اور چیز کا نام ہے حکومت کی بات چھوڑو روزے قیامت اللہ کو کیا جواب دوگی یہ خلاف اسلام ہی نہیں خلاف انسانیت بھی ہے افسوس صد افسوس ہمارے ریاستی اداروں کا بھی حال اچھا نہیں کوئی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے اور کوئی انصاف کا خون کر رہا ہے ریاستی ادارے سیاسی جماعتوں سے نسبت اور تعلق کے حوالے سے تقسیم ہو چکے ہیں اور سیاسی جماعتوں کا ریاستی اداروں سے اپنے مفاد کے حوالے سے تعلق ہے اگر آج ایک ریاستی ادارہ ان کے مفاد میں کام کر رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہے اور وہی ادارہ اگر دوسری جماعت کے اسی طرح کے مفاد کو دیکھے تو بہت برا ذاتی اقتدار اور مفادات کے لیے مکمل طور پر خود غرض بلکہ اندھے ہو چکے ہیں ایک جماعت اپنے ہی سرحدی محافظوں پر چڑھ دوڑی ہے کیا ہم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ انہیں کمزور کر کے ہم قومی سطح پر خودکشی کے مرتقب ہو رہے ہیں کبھی یہ جماعت فوج کے ساتھ ایک پیج پر تھی دوسری جماعت جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے پر فخر محسوس کرتی تھی آج اس کے کندھوں پر سوار ہو کر حکومت کر رہی ہے اور عدلیہ پر گولہ باری کر رہی ہے ججوں کو ان کے گھر جلانے کی دھمکی دے رہی ہے وزیر مملکت خاتون ہو کر ججوں کو کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں گرے بانوں سے پکڑ کر باہر گھسیٹ کر لائیں گے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کئی عرب روپے کے مساوی ذرہ مبادلہ یورپ خاص طور پر امریکہ کے اسفار میں لگا چکے ہیں لیکن نتیجہ صفر نہیں بلکہ مائنس میں ہے کیونکہ اس حکومت کو شروع میں جو امریکہ اور یورپ کی حمایت حاصل تھی وہ اب نہیں رہی اس کی وجہ حکومتی کارکردگی کی بری طرح ناکامی اور کرپشن ہے حکومتی جماعت کے اپنے انتہائی اہم رکن اور سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی مفت آٹے کی تقسیم میں بیس عرب روپے کی کرپشن کی آواز لگا رہے ہیں لیکن کسی انکوائری کی ضرورت نہیں عجب اور حیران کن بات یہ ہے کہ ساری دنیا کا سیر سپاٹا کرنے والے وزیر خارجہ نے سوہ سال میں ہمسایہ اسلامی برادر ملک اغوانستان جس کے ساتھ ہمارے بہت سے مسائل جڑے ہوئے ہیں وہاں جانے کی تکلیف تک گوارہ نہیں کی بلکہ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر کو وہاں بھیج کر افغان تالیبان کی حکومت کو مزید ناراض کیا ہے جو امریکہ سے ضرورت سے زیادہ ہماری گہری وابستگی اور اس کے ساتھ انٹیلیجنس شیرنگ پر پہلے ہی ہم سے ناراض تھی وزیراعظم شہباز شریف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ملک کو اس حالت میں چھوڑ کر جبکہ معاشی ابتری انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور معاشی عدم استحکام اپنے اروج پر ہے ماضی کے آقاوں کی رسم تاج پوشی میں قیمتی ذرہ مبادلہ خرچ کر کے پہنچے جہاں سرکاری دورہ ہونے کے باوجود برطانیہ کی وزارت خارجہ کے ایک جونئر آفیسر نے ان کا استقبال کیا کون ہماری عزت کرے گا جب ہم اپنی عزت کی نلامی خود ہی کرتے رہیں گے یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ بھارت نے اپنے وزیر کی سطح پر بھی اس تقریب میں شرکت کرنا گوارہ نہیں کیا بلکہ رسمی عہدے پر فائز نائب صدر نے تقریب میں حصہ لیا یہاں ناظرین کرام کے یہ گوش گزار کرنا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ بھارت کے وزیر خارجہ نے کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کو بے نکت سنائی تھی کہ انگریز ہندوستان میں حکومت کے دوران ہماری دولت لوٹ کر برطانیہ لے گیا تھا اور ہمارا خطہ جو دنیا کا میر ترین خطہ تھا اسے دیوالیا کر دیا تھا انگریز کے ہندوستان آنے سے پہلے ہندوستان کو سونے کی چڑیا اور اناج گھر کہا جاتا تھا بہرحال پاکستان ہنگامی صورتحال سے دوچار تھا اور وزیراعظم پانچ روز کے لیے لندن میں براجمان تھے عوام جانے ان کی غربت اور افلاس اور بے چارگی جانے ہمیں کیا تعلق ہم خود سونے کا چمچ لے کر تو پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن ہمارے بچے دنیا بھر کی کرنسی موں میں دبائے پیدا ہو رہے ہیں یہ جو ایک ترانہ ہے ہم زندہ قوم ہیں کیا ہم اس زندگی سے اکتا تو نہیں گئے کیا دنیا میں کہیں اور علاقے کے کور کمانڈر کا گھر لوٹا گیا کیا دنیا کے کسی اور حکومت کے وزیروں نے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا گھر جلانے اور گریبان سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لانے کے بیانات دیئے ہیں حالانکہ یہ وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے عمران خان کو آدھی رات کو فارق کیا تھا ہماری عدلیہ نے بھی یہ عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے کہ اپنا فیصلہ ویب سائٹ پر چڑھا کر عمران کی گریفتاری کے بعد اتار دیا اور کہا گیا کہ نئے فیصلے کے لیے نیا بینچ بنے گا یہ کچھ ہو تو پھر کیوں نہ کہیں ہم مردہ قوم ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہم خود اپنے پر رحم نہیں کر رہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم پر رحم فرما بہرحال یہ کہے بغیر چارہ بھی تو نہیں کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما آمین